بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمت المعلق الامام النبوی الحمدللہ الواحد القحار تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو کہ واحد قحار ہیں العزیز الغفار جو کہ غالب بخشنے والا ہے مکوبر اللیلی آلنہا رات کو دن پر لپیٹنے والا ہے یعنی دن ختم ہوتی ہے تو رات آ جاتی ہے اور رات ختم ہونے کے بعد دن تذکرتاً لئے للقلوب والاپسار یعنی اس دن و رات کے بدلنے میں تذکرتاً نصیحت ہے لئے للقلوب اصحاب قلب والاپسار اور اصحاب بسر کے لئے وتوزقرتاً اور اسی دن و رات کے بدلنے میں عبرت ہے لدویلالباب اقل مندوں ولی اعتبار اور غرف فکر کرنے والوں کے لئے اللذی وزاق آئے قضا جس نے بیدار کیا من خلقی اپنی مخلوق میں سے من اسطفاہ جس کو اس نے چننی اپنی دین کے لئے فزہدہم تو اس کو زہد و تقوی سے راستہ کر دیا فیہا زہد داری اس دنیا میں یعنی اس گر میں وشغلہم اور اس کو مجھولیت اتا فرمائی بمراقبتی مراقبہ ذات میں یعنی اپنی یاد میں وعدامت الافقاری اور مشاہد حق میں و ملازمت الاتعازی والدکاری اور ہر لمحہ نصیحت پکڑنے والا اور عبرت پکڑنے والا بنا دیا ووفقہم اور اس کو توفیق اتا فرمائی لدعب بیتواتی اپنی اطاق میں فرما برداری کی والتأخب لدار القراری اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی تیاری کی توفیق ادا فرمائی والحضر اور وبستہ مما یسخیت ہوں جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے ویوجب دار البواری اور جس سے جہنم واجب ہو جائیں والمحافظت علی دالکہ معد غایر الاحوال والاتواری اور وہ زمانے اور حالات کے تبدیلی کے باوجود بھی ان تمام عمال پر مداومت اختیار کرتے ہیں احمد ہو میں تاریخ بیان کرتا ہوں ابلغہ حمد بلیخترین حمد واسکاہو اور پاکزہ ترین اشملہو جو کہ تمام اقسام مشامل ہے وانماہو اور زیادہ نافہ ہے واشہدو اللہ الہ الا اللہ البرل کری میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ نیکوکار ہے الروف الرحیم واشہدو انہ سیدنا محمد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول ہے وحبیبو اور اس کے حبیب وخلیبو اور اس کے دوست ہیں الہادی الہ سرات مستقیم جو کہ سیدھے راستی کی طرف ہدایت دینے والے ہیں ودائی الہ دین قویم اور سیدھے دین کی طرف مضبوط دین کی طرف بلانے والے ہیں صلوات اللہ اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر وسلام علیہ اور اللہ کا سلام ان پر وعلا سائر النبیین اور تمام انبیاء پر وعال کلن اور ان کے آل پر تمام کے آل پر وزائر صالحین اور تمام نیک لوگوں پر اما بعد بعد ہم سلام کی فقط خال اللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد وما خلق الجن والانسہ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو اللہ مگر لیا ودون اپنی عبادت کے لئے ما اورید منہم نہیں چاہتا میں ان سے مر رزق رزق وما اورید اورنا میں چاہتا ویدخمون کے وہ مجھے کھانا کلائیں وحاظر تسریح بیاننہم اور یہ آیات اس بات کی تسریح ہے پس لازم ہے ان پر کہ وہ تیاری کرے اس چیز کی جس کے لئے خلقو لہو ان کو پیدا کیا گیا ہے ولی اغراض اور اغراض کرے مو موڑے ان چیزوں سے ان حضورت دنیا دنیا کی لذات سے بزہادت زہد و تقوی اخیار کرتے فَإِنَّهَا دَعُوا نَفَادِم پس بے شک یہ دنیا دار فانی لَا مَحَلَّ اِخْلَادِم ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں وَمَرْقَبُوا حُبُورِم اور آرزی سواری ہے لَا مَنْزِلَ حُبُورِم عیش و عشرت کی منزل نہیں وَمَشْرَوْا انفِسَامِن اور مُنْقَتِح ہو جانے والا کی نارہ ہے یا مُنْقَتِح ہو جانے والی گھاٹ ہے لَا مَوْتِنَتْ غَوَامِن ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں فَلِهَادَ قَانَ الْعَعْقَاظُ مِنْ اَحْلِحَا بس اسی لیے قَانَ الْعَعْقَاظُ سمجھدار بندے مِنْ اَحْلِحَا دنیا میں سے وہ ہے هُمُ الْعُبَادِ جو کہ زیادہ عبادت کرنے والے ہوئے وَآقَلُ النَّاسِ اور زیادہ عقل منفیہ اس میں وہ ہے هُمُ الزُّهَاد جو کہ زہد و تقویہ اختیار کی ہوئے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اِنَّمَا مَثَرِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال قَمَائِنْ اَنْزَلْ لَاؤُ اس پانے کی طرح جس کو ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ عَسْمَانِ سے فَاخْتَلَقَبِهِ پس مل گئے اس کے ساتھ نَبَادُ الْعَرْزِ زمین کا سفزہ مِمَّا يَأْقُلُ النَّاسُ جس سے لوکاتے ہیں وَلَنْعَامُ عُوْرْ چُوْفَائِ حَتَّى يَعْدَكِي اِذَا خَذَتِ الْعَرْزُ زُخْرُفَهَا جَبْ لِلِي زَمِينَ نَي اپنی زیب و زینت وَزَّيِّنَتْ اور مُزَيِّن ہوگئی وَزْغَنَّ اَحْلُهَا اور گُمَان کیا اس کے رہنے والوں نے اَنَّمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا فِي بے شک وہ اس پر قادر ہیں اَتَاهَا عَمْرُنَا تو آگئے ان پر ہمارا حکم لَيْلَنَ وَنَهَارًا رَات کو یا دِن کو فَجَعَلْنَا حَسْئِدًا فَسَمْنِ بَنَا دِي اس کو ریزہ ریزہ قَأَلْنَمْ تَغْنَبِ لَمْس گوئے کہ وہ کل کچھ تا ہی نہیں قَدَالِكَ نُفَسْقِ الْعَيَاتِ اسی طرح ہم واضح کرتے اپنے آیات کو لقوم اس قوم کے لئے یہ تفکروں جو کہ نصیت پگردے ہیں وَلَا عَيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَا اور اس معنی میں آیا کثیرتون بہت زیادہ ہیں وَلَقَدْ وَلَقَدْ اَحْسَنَ الْقَائِلُ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُتُنَا بِي شک اللہ کے لئے ایک بندی فَلَّقُ الدُّنِيَا انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی یعنی دنیا سے بے رغبت اختیار کر دی وَقَاقُ الْفِتَنَا اور اس کی آزمائشوں سے وہ خوب زدہ ہے نَزْغُرُو فِيهَا انہوں نے دنیا میں غور و فِگر کی فَلَمَّا عَلِمُ پس جب وہ جان گئی اَنَّهَا لَيْسَتْ لِحَيِّنْ وَتَنَا کہ وہ نہیں ہے کسی زندہ آدمی کے لئے وطن جَعَلُوها لُجَّتَن تو انہوں نے اس دنیا کو قرار دیا ایک گہرہ سمندر وَتَّخَذُو صَالِحَ الْعَمَالِ اور قرار دی اس میں نیک عمال کو فِيَا سُفِنَا اس میں سفینِ فَيَدَا کَانَ حَالُهَا مَا وَسَفْتُهُ پس جب اس کا حال ہو ہے جو میں نے بیان کیا وَحَالُنَا وَرْحَمَارَا حَالُهُوَ ہے وَمَا خُلِتْنَا وَجِسْكِ لِيَا میں پیدا کیا گیا ہے لَهُ مَا قَدَمْتُهُ جو میں نے پیش کر دیا فَحَقُّنَا الْمُقَلِّفِ بس لازم ہے ہر آقل والغ کے لئے اَيَسْحَبَ بِنَفْسِهِ مَذْحَبَ الْخِيَارِ کہ وہ نیک لوگوں کا مسئلہ کی اختیار کریں وَيَسْلُكَ مَسْلَقَ اُلِنُّهَا وَلَبْسْغَارِ اور اہلِ دانش و بصیرت کے راستے پر چلیں وَيَتَعَحَبَ اور تیاری کریں اس کے لئے اور منزل مقصود کی طرح سب سے زیادہ رخنمائی کرنے والا طریقہ وہ ہے جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین جو کہ تمام اولین اور آخرین کے سردار ہیں اور تمام اگلے پشلوں میں سے سب سے مکرم ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ اللہ کی رحمت اور اس کا سلام ہو نبی علیہ السلام پر وعلى سائر نبیین اور تمام انبیاء پر وقد قال اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اور تم ایک دوچے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر وقد صحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قال اور نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بائی کی مدد میں لگا رہتا ہے وَانَوْقَالَ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ دَعَا عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِسْلُوا عَجْرِ فَاغِلِهِ کہ جو کوئی نیکی کی طرف دلالت کرے گا تو اس کے لئے اس کے کرنے والے کی طرح عجل ملے گا وَانَوْقَالَ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ دَعَا عَلَى خُدًا جو کوئی نیکی کی طرف بلائے گا خدایت طرف بلائے گا کَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ تو اس کے لئے وہی عجر ہوگا مِسْلُوا عُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ جو اس کی پیلی بھی کرنے والوں کو عجر ملے گا لَا يَنْقُسُوا زَلَكَ مِنْ عُجُورِ حِمْشَيَا اور ان کی پیلی کرنے والوں کے عجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی وَانَّمْ قَالِ عَلِي وَنَبِي اللَّهِ سَلَامِ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے فَوَلَّعِ اللَّهِ اللَّهِ جَسَمْ لَا اَيَّحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دی خَیْرُ لَكَ مِنْ حُمُورِ النَّعَمِ تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یعنی سرخ اونٹوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے فرائدو پس میں نے دیکھا انا اجمع مختصر من الاحادیث الصحیح کہ میں جمع کرلوں صحیح احادیث میں سے مختصر کچھ احادیث مشتملن علامہ یکون طریقا لصاحبی ہے الالاخرہ جو کی طالب حق کے لیے آخرت کا راستہ ہموار کردی وہ محسلا لی آدابی الباخنہ والظاہرہ اور اس کے لیے ظاہری اور باطنی ادب اس سے حاصل ہو جائے جامعا للترغیب والترہیب والسائر انواع آدابی سالکین جو کی شامل ہو ترغیب ترہیب اور آدابی سالکین کی تمام انواع ہو من احادیث الزہد جس میں زہد و تقوی کا سبق بھی ہو و ریاضات النفوس اور نفس کی ریاضت بھی ہو و تحذیب الاخلاق اور اخلاق کی تحذیب بھی ہو و تحارات القلوب بھی اور دلوں کی صفائی و غلاجی اور اس کا علاج بھی ہو و سیانت الجوارحی اور اعزاد کی سلامتی و اضالت و سیانت الجوارحی اور اعزاد کی سلامتی و اضالت اع و جاجیہ اور اس کی قجی کا اضالت بھی ہو و غیر ذالکہ من مقاصد العارفین اور اس کے علاوہ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد بھی اس سے پورے ہو و ارتزمو فیہ اور میں نے لازم کیا اس میں اللہ ارد قرآن کہ میں ذکر نہیں کروں گا اس میں الا حدیثا صحیحا من الواضحات مگر صحیح حدیث واضحات میں سے مضغافا جو کہ منصوب ہوں گے الا القطب الصحیحات المشہورات صحیح مشہور قطب کی طرف و اصدر الابواب من القرآن العزیزی بی آیات کریمات اور میں شروع کروں گا ابواب کو قرآن کریم کی آیات کے ساتھ و اوشیح اور میں مضیین کروں گا ما یحتاجو وہ الفاظ جو کہ محتاج ہوں گے الا ضبط زغب کی طرف یعنی ایرات کی طرف او شرح معنان خفی یا ایسا لفظ جو کہ خفی معنان رکھتا ہو تشریح کا محتاج ہوگا بنفائس من التنبیحات تو میں اسے مضیین کروں گا نفیس تنبیحات کے ساتھ و اذا قلت فی آخر حدیث اور جب میں کہوں کسی حدیث کے آخر میں متفقن علیہ متفقن علیہ کہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے وارجو اور میں امید رکھتا ہوں انتمہ حاضر کتاب کہ اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی ایگون سائقا للمعدنی بھی کہ ہو جائیے معدنی بھی توجہ سے پڑھنے والوں کے لئے الالخیراتی نیکی کی طرف لے کر جانے والا حاجزن لہو ان انوائل قبائح والمحلقات اور روکنے والی ہو اس کو مختلف قسم کی گناہوں اور ہلاک کرنے والے گناہوں سے وانا سائلن اور میں درخواست کرتا ہوں اگر اپنے اس بائی سے انتفاق بشای امنو کہ جو اس کتاب سے تھوڑا سا بھی نفع لے ایدو والی کہ وہ میرے لئے دعا کرے والی والدائیہ اور میرے والدین کے لئے وہ مشایخی اور میرے ساتھ زکران کے لئے وسائلی احبابنا اور میرے تمام احباب کے لئے والمسلمین آجمغین اور تمام مسلمان کریب وعلاللہ کریم اعتمادی اور اللہ تعالی کریم میرا بروسہ ہے وعلیہ تفویزی و استنادی اور اسی کی طرف میں اپنے تمام کام سپرد کرتا ہوں اور اسی پر میں بروسہ کرتا ہوں وحذبی اللہ اور کافی ہے میرے لئے اللہ ونغم الوکی اور وہ بہتر کارساز ہیں ولا حولہ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ولا قوت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ باللہ العزیز الحکیم اللہ زبردست جو کہ حکمت والا ہے اس کے مدد کے وغیر نہیں مل سکتا وآخر الحمدللہ رب العالی